ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم تینگ میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوئے میں ہوں سید آج سناس پررامی میں ساتھ موجود صحافت کے چار واقعی بڑے نام حارون رشید صاحب، سلمان گنی صاحب، پوفیسر ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور جناب بیاز امیر صاحب واقعی اس لیے کہنا پڑا کیونکہ آج جگہ سائی ہو رہی ہے صحافت کے نام پر جھوٹی خبر پھیلانے والوں کی سنسنی پھیلانے، ریٹنگ پانے اور بازی لے جانے کے چکر میں قائمت لائی نہیں جا سکی ڈاکٹر شاہد مسود کی خبر غلط ثابت ہو گئی ہے اہم کیس سے متعلق غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا گیا ہے ہم آپ کے سامنے یہ سوال لکھنے جا رہے ہیں آپ نے ان کی بات کو سنا اور اس کے بعد یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تو ڈاکٹر شاہد مسود کو عوام سے یعنی آپ سے معفی مانگنی چاہیے اپنے رائے کا اظہار کیجئے اور اسی سوال کو آیاز صاحب کی طرف لے کے چلوں گی آیاز صاحب آپ کا بھی تجربہ ہے صحافت میں ایک آپ کے سمجھتے ہیں رائے کا پہاڑ بنانے سے مقاصد کیا حاصل کیا جاتا ہے مقاصد تو اور بات ہے لیکن ان کی جو باردات ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے دروگ گوئی جو بالکل غلط ثابت ہوئی لیکن دروگ گوئی ہمارے ہاں اور ہمارے معاشرے میں وہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے وہ تو ہم روز سنتے ہیں ایک ہے کہ انہوں نے بے وکوفی سرزد کی اگر یہ کسی چیز کے مستحق ہیں تو اپنی بے وکوفی پہ ہے اور گھٹیا وہ جو خبر تھی اس کا وہ ایک گھٹیا سے خبر تھی جہاں تک دروگ گوئی کی بات ہے اس کے تو آپ کتنی مثالیں دے سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے میری جہدادیں لے کے وہ آ جاتے ہیں باہر چھوڑ کے میرے تو یہاں کوئی جہداد نہیں بھئی آپ کا کوئی معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب سے ہمارے تو کوئی نہیں ہوا تھا وہ سعودی شہزادہ آتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ تھا تو کہتے ہیں جی دس سال کے لیے نہیں تھا پانچ سال کے لیے تھا اب وہاں پہ سوال پانچ اور دس سال کا نہیں تھا تھا کہ ہے یا نہیں ہے ان کا وہ ہے بھئی انیس سو نوے کے الیکشن میں پیسے لیے تھے آئیس آئی سے نہیں لیے تھے یاد نہیں پڑتا بہت لوگ ملتے ہیں پھر اگر ایسے ہوا ہے تو سود کے ساتھ تو جھوٹ بولنا دروگوئی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کوئی عیب نہیں اور اسے برا نہیں سمجھا جاتا یہ جو انہوں نے ہماکت کی جو گھٹیا قسم کی خبر دی ایک ایسے واقعے کے بارے میں قوم اس واقعے کی وجہ سے ہجانی کیفیت میں تھے وہاں سے کہہ دینا کہ بینک اکاؤنٹ ہیں یہ ہے وہ اگر کوئی چھترال پڑھنا چاہیے تو وہ بے وکوفی پہ پڑھنا چاہیے نہ کہ وہ ہے وہ غلط ثابت ہو اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کونسی چیز کہاں جاتی ہے ایک اور میں چوتھا بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہ موڈل ٹاؤن میں مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھا میں تو صبح ٹی وی میں نے دیکھا اور وہ پتہ چلا میں کمیشن بنا رہا ہوں کمیشن میں میرے پیار پی آئی تو میں جو ہوں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گا تو یہ ایسے جو فنکاری ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے اب انہوں نے جو اپنے موہ میں پتہ نہیں کیا ڈال لیا اس واقعے کے بارے میں جتا اگر کوئی تھوڑی اکل ان کے ساتھ دیتی تو ایسی یہ حرکت جو ہے اس معاملے کے بارے میں نہ کریں اچھا لیکن حارون صاحب سیاستدان تو خبر بناتے ہیں صحافی خبر دیتے ہیں جس پر عوام یقین کرتے ہیں تو کریڈیبیلٹی کتنی متاثر ہوئی آہ سب صحافی برادری کی بھی ہمارے کم متاثر ہوگی ہماری جیسی ہے اگر کم ہے تو کم ہی ہوگی زیادہ نہ ہو یہ تو خلق خدا فاصلہ کرتی ہے دیکھیں میں بہت فلسفیانوں گفتگو ٹیوی میں نہیں ہو سکتے یہ ہیبٹ فارمنگ ایک چیز آئی آج سامنے سے زیادہ سمجھتے ہیں جب آج بھی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتے ہیں تو اسے اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں پھر دیتی دوسرا فینامنا یہ ہے کہ جب آپ نفرت میں پاگل ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ویلنگنس ٹو بلیو ہو جاتی ہے کہ مسئلہ بھی کوئی مجھے میسیج کر دے کہ شہباز شریف نے کسی آدمی کو اپنے پسٹول سے گولی مر دی تو اور میں اس کو کہتوں کہ بھئی یہ تو مجھے بڑے ریلائیبل سورسز نے بتایا ہے کہ شہباز شریف نے گولی میں جب آدمی پہ نفرت کا غلبہ ہوتا ہے جب آدمی پہ ہیجان تاری ہو جاتا ہے تو اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی ڈاکٹر صاحب نے یہ کام پہلی دفعہ نہیں کیا پہلی دفعہ ذرا زیادہ بڑی حبقت کری عرصے سے وہ کر رہے تھے ایک زمانہ تھا کہ وہ ملک سب سے پپولر انکر سب سے پپولر اور وہ اس کا نسخہ بڑے سادہ تھا کلیکٹف سب کانشنس کے ساتھ جڑ جاؤ جو عوامی جذبات ہیں جو مزاج ہے کام کا اس کے مطابق بات کرتے رہو پروفیشنل ٹریننگ ان کی نہیں ہے ایک غلطی ان کی ہے اب وہ اپنی غلطی مان لیں اپنی اصلاح کر لیں بہت ہی اچھی بات میں اجائز سب سے اس پہ اگری کرتا ہوں کہ دروگ ہوئی کو ہم کوئی خامی نہیں سمجھتے روز ہمارے سیاستدان غلط بیانی کرتے ہیں روز لوگ حکومت کی وقالت کرنے کے لئے اخبار میں جھوٹ بولتے ہیں روز لوگ حکومت کی مخالفت کرنے کے لئے مبالغہ بھی کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں گھڑتے بھی ہیں اور اس پہ شرم نہیں آتی ہے ان کو معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں خود کو بھی تباہ کرتے ہیں دیکھیں کل مجھے دفتر میں بولا کے پوچھا گیا آپ کہ جی یہ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے میں نے کہا تو بہت سیدہ بات ہے ایک کروڈ سا آدمی نینکمپوب سا ریڈی والا سبزی والا جیسے کہ اس کی شکل ہے دیڈی دار مزدور کی یہ کسی انٹرنیشنل نیٹورک کا حصہ نہیں ہو سکتا اور اگر اتنے اکاؤنٹ ہیں تو یہ خبر دیں گے تو بات ہی نہیں تھی سٹیٹ بینک سے پوچھ لے تو وہ بتا دیتا مور اوور یہ تو جس انڈسٹری کی بات کرنا ہے دنیا میں اب تو اب چھرچیز نیٹورک پہ ہے اور اس میں قتل نہیں ہوتا وہ جس انڈسٹری کی بات کی جاری اس میں قتل نہیں ہوتا اخبار نوی اس میں ایک سبق ہے جو شخص احتیاط نہیں کرے گا اور جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اور سنسلی پھیلانے کی کوشش کرے گا قدرت کا اپنا بھی تو ایک نظام ہے اس ملک میں قانون نام کی تو کوئی چیز نہیں ایک دن ہو سکتا ہے اس کو مصیبت بگت نہیں پڑے اس کا سبق میں نے تو یہ سارے دن بہور کیا کہ بھئی احتیاط زیادہ کرنی چاہیے صحافیوں کو سپیشل جن کو عوام کریڈبل مانتے ہو دور دور تک گئی ہے یہ بات اس کی گونچ پوری دنیا میں سنی گئے لوگوں نے شیئر کیے ایک صاحب نے کہا کہ اگر اس کی پرابر تحقیقات ہوئی ایک ہفتہ پہلے کہا تو حمزہ شاہباز پکڑا جائے گا بڑے بڑے نام ہے بند کر دیا گیا ہے اور ادارے نے کہا اس لیے بند کیا گیا ہے کہ انہوں نے رولز کی وائلیشنز کیا لوگ تو ایسے ایسی باتیں کر رہے تھے کہ حیرت ہوتی ہے بھائی جتنا جرم ہے نگلیجنس ہے جرم شدید نگلیجنس ہے اس ہی تک رہے ہیں اب اراغ میں جو کیمیہ ہتھیاروں کی خبر تھی وہ بھی تو جھوٹ نکلی نا بعد میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے خمیازے سب کو بھگتنا پڑتا ہے ہم سمجھ لیں یہ ان فیشن ہے ہوتا رہتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں جھوٹی خبریں ہوتی رہتی آتی رہتی ہے معافی مانگ لے کافی ہے نہیں دیکھیں ان چیزوں کو اس لیے بسیرس لیا جائے گا کہ اس واقعے سے پریشان پورا پاکستان پریشان تھا اور پاکستان سے باہر بھی یہ بہت بڑی خبر بنی ہے نیگٹیو خبر بنی ہے پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں اور جو ہمارے پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ جنرلزم کی بنیادی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اطلاع انہیں آئے جو بھی خبر انہیں آئے اس کو ذرا چھان پھٹک کر اور ایک ٹیسٹ آف لوجک میں اسے کہتا ہوں یعنی آپ اپنے طور پر دیکھیں اقلی تقاضے اس بات کو صحیح ثابت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ ٹیسٹ آف لوجک دیں اگر یہ ساری باتوں میں چیز پروف ہوتی ہے پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں اس صورت میں انہوں نے کچھ باتیں فیکٹس کے طور پر اپنی طرف سے فیکٹس کے طور پر پیش کی ہے ان میں ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے ان کو ایک اور چانس دیا جا سکتا ہے کہ وہ ثابت کریں جو باتیں کہیں ہیں اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں وہ جائے کے میں پیش نہیں ہوئے کیسے ثابت کریں گے ہاں وہ ان کو ایک اور چانس دیا کل کے لیے تو ان کی اپنی کریڈی بلیٹی ماری جاتی ہے اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بات کو سوچ کے سمجھ کے فہم کے ساتھ کہنا چاہیے اور اسی طرح صرف اس لیے سنسیشنل بات نہ کریں کہ ہیڈ لائن مل جائے گی اور لائم لائٹ میں آ جائے گے آپ کی بات ہوگی آپ کا نام بجے گا یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی خبر میں وزن ہے آپ اگر آپ لوجیکل بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹائم لگے لیکن الٹی میٹلی آپ کی کامیابی ہوگی آپ کو بھی عزت ملے گی آپ کی حیثیت بھی پروفیشن میں بہتر ہوگی اور آپ کے ساتھی بھی پراؤڈلی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فلان شخص نے تحقیق کی ہے تفتیش کی ہے اور اس کے بعد جو افیکٹس لائے وہ سو فیصدی صحیح سکتے ہیں دروس سے اچھا ہے ڈاؤن لیکس کی بات ہوئی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ خبر فیڈ کی گئی ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کو بھی خبر فیڈ کی گئی سلوان سر دیکھیں آئیشہ جہاں تک ڈاکٹر شاہد مسعود کا سوال ہے تو میں تو دو دن سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ میں پاکستانی قوم کو پاکستانی اداروں کو اور پاکستان کی عدلیہ کو کس طرح محمود بناتا ہوں اور بعد یہ کہ بھی جو بات کی کہ کچھ لوگ کے اندر ایک حیجانی قفیت سوار ہوتی ہے نفرت میں حکومتوں کی نفرت میں افراد کی نفرت میں اداروں کی نفرت میں اور میں اپنے آپ کو ضرور ملزم سمجھتا ہوں کہ دو روز پہلے جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہم نے اپنی ایڈیٹوریل میٹنگ میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سو فیصد جھوٹ ہے اس لیے کہ اس کی ساکھ تو کوئی نہیں ہے اب بات ہے کہ ہمیں اپنی اکل کا بھی ماتم کرنا چاہیے کہ جو چیزیں وہ لے کے آ رہا تھا کہ جب آپ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاتے ہیں ایک صاحب نے تو سنتیس اکاؤنٹس کی بات کی اور دوسرے صاحب اسے اٹھا گے ایک سو اکسٹھ پہ لے گئے اور آپ ان دونوں کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ آپ جب اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاتے ہیں آپ کی تصویر ہوتی ہے انہوں نے کہا پورے خاندان کا عدود عربہ دے دیا ان کی تفصیلات دے دی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا اور آج روزنامہ دنیا کا یہ کریڈٹ ہے کہ میں نے رات ہمارے دو رپورٹرز نے زاہد آبد نے اور حسن رضا نے اس سے پہلے بینکوں سے رابطہ کیا اور بینکوں نے بتایا یہ کون صاحب ہیں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جو جنرلسٹ ہوتا ہے وہ جب خبر دیتا ہے جیسی ابھی راک صاحب نے بھی بات کی وہ سوچتا ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ حقیقت کے کتنی قریب ہوگی آپ محصوف کا ذرا کردار اٹھا کے دیکھیں پچھلے دس دفعہ تو یہ کمتے دوڑ چکے موسیقی